یہ کام ہم عام انسان کا نہیں ہے یہ کام ہمارے مجلس ٹیٹ صاحب کا ہے اور جو بڑے بڑے نیتا بیتے ہیں ان کا ہے لیکن ان کو بلکل بھی پرواہ نہیں ہے کسی کی جاننے کی پرواہ نہیں ہے اگر وہ تھوڑی سی ہماری حل کرے تو ہم بہت ساری جاننے بچا سکتے ہیں یہ ہے چھپیس سال کی شاہ جہاں پور کے مدار کھیل محلے کی رہنے والی ارشی ارشی کو لوگ سیلنڈر والی پیٹیا کے نام سے بھی جانتے ہیں ارشی پچھلے کئی مہینوں سے کورونا وارث سے لڑ رہے مریجوں کو آکسیزن مہیا کرا رہی ہیں ارشی کو جہاں بھی جانکاری ملتی ہے کہ کسی کو آکسیزن کی ضرورت ہے ترنت اس طریقے سے کچھ اسکوٹی میں لے کر آکسیزن سیلنڈر نکل پڑتی ہیں ارشی خود مریجوں کے گھر تک جاتی ہیں اور انہیں آکسیزن سیلنڈر مہیا کرا تی ہیں جب سرکار اور سسٹم پورا فیل ہو چکا ہے لوگ بینا علاج کے ہی دم توڑ رہے ہیں ایسے میں سیلنڈر والی یہ پیٹیا لوگوں کے لیے کسی فرشتے سے کم نہیں ہے ارشی نے اپنے آسپاس کے شیط میں اب تک سیکرو سیلنڈر مفت میں بانٹ چکی ہیں اور ابھی بھی لوگوں کی لگاتار مدد کر رہی ہیں ایسے میں سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جس کام کو چونی ہوئی سرکار اور سسٹم کو کرنا چاہیے اس کام کو بھلا ارشی کیوں کر رہی ہیں اس کا بھی جواب آپ کو دیتے ہیں دراصل کچھ دن پہلے ارشی کے پیتا بھی کورونا وارث سے سنکھمیت ہو گئے تھے ارشی کے پیتا کی دھیرے دھیرے طبیعت بگڑنے لگی انہیں جلد آکسیزن کی ضرورت تھی ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا کہ انہیں جلدی سے جلدی آکسیزن کہیں سے بھی مہیا کر آیا جائے نہیں تو ان کی موت بھی ہو سکتی ہے اس کے لئے ارشی نے بہت کوشش کی ان کے جو جان پہچان کے لوگ تھے ان سے بھی مدد مانگنے کی کوشش کی سلا پرشاسن اور ڈی ایم سے بھی سلینڈر دلانے کی گوہار لگائی لیکن کہیں سے بھی کوئی امید نہیں چکی ادھر پیتا کی حالت بگڑتی جا رہی تھی لیکن ارشی کو ادھر سلینڈر کہیں سے بھی ملنے کی امید نہیں دکھ رہی تھی اسی بیچ ارشی نے اپنے واسپ گروپ میں ایک اپنے پیتا کے پورے ڈیٹیل ڈالی اور اس میں پورا پتہ ڈالا کیونہیں جلد سے جلد اوکسیزن کی ضرورت ہے اس میسیج کو دیکھنے کے بعد اترا کھنٹ کی ایک سماج سے بھی سنسطہ نے انہیں اوکسیزن سلینڈر مہیا کر آیا جس کے بعد ارشی کے پیتا کی زندگی بچ گئی اوکسیزن سلینڈر کے لیے ہونے والی پریشانی کو ارشی نے بہت قریب سے دیکھا تھا اور اس موت کی جھوکے کو بھی ارشی نے بہت قریب سے دیکھا جو ان کے پیتا کو جھوکے نکل گئے آج ارشی کا پریوار خوش ہے کیونکہ ان کے پیتا زندہ ہیں ارشی نے تینک کیا کہ کسی بھی مریض کی اوکسیزن سلینڈر سے موت نہ ہونے پائے اور اس کے بعد شروع کر دیا ہر ضرورت مند مریض تک اوکسیزن سلینڈر پہنچانے کی یہ اپنی مہین ارشی صبح سے شام تک اپنے بھائی کے ساتھ کچھ اسی طرح سے جہاں بھی ضرورت ہوتی ہے کسی کو بھی وہاں تک اوکسیزن سلینڈر پہنچاتی ہیں ارشی کے اس کام کی لوگ خوب تاریفیں کر رہے ہیں ارشی کا یہ کام آپ کو کیسا لگتا ہے آپ کومنٹ باکس میں اپنی پردھریہ دے سکتے ہیں تو ریپورٹ نیو ٹائمز